اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَن يُطْمِعَ نَفْسَهُ فِي ظِلَالِنَا عَنْتَاتِكَ وَاِمْتِحَانِنَا بِمَعْسِيَتِكَ اَوْ يَحُسُنَا اِنْدَنَا مَا حَسَّنَا لَنَا صلوات پڑھیں محمد وعالم حمد اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعالم حمد ہم کہتے ہیں کہ جو صحیفہ سجادیہ ہے اصل میں خطبے ہیں تاریخ دور تھا تو امام نے دعاؤں کا نام دیا خطبہ نمبر کاسیہ جس میں موضوع ہے شیطان صحیفہ سجادیہ کی دعا بھی چل رہی ہے سطرہ جس کا موضوع شیطان کہ شرق شیطان سے کیسے محفوظ رہا جائے پناہ کیسے خدا کی مانگی جائے بس یہ خطبات ہی ہیں امام فرماتے ہیں اے خدا تیری پناہ مانگتا ہوں تاکہ شیطان کے دل میں ایسی لالہ چاہے تاکہ تیری اطاعت سے مجھے گمراہ کر دے میں بچنا چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں کوئی لالہ چاہے میرے حوالے سے لالہ چاہے اور میں اس کی اطاعت کروں اور میں اس کی اطاعت کروں اور تیری معاصیت کروں خدا وندعالم تیری نافرمانی کروں خدا میں پناہ چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے رسوا کر دے تیری پناہ چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے رسوا کر دے وہ ہمیں رسوا کر دے ہمارے لئے وہ چین حسین کر دے خوبصورت کر دے جو تیری نظر میں بری ہے خدا وندعالم کبھی ایسی اسے توفیق نہ دے خدا وندعالم اس کی طاقت کو سلب کر لے خدا وندعالم کیسے اختیار تو دیا ہے سب کو لیکن میری توفیقات میں تو اضافہ کر خدا وندعالم بس وہ چیز مجھے حسین نہ لگے خدا وندعالم جو شیطان میرے لئے حسین بناتا ہماری نظروں میں وہ حسین نہ ہو ہماری نظروں میں وہ مشکل نہ ہو جسے شیطان ناپسند کرتا ہو وہ مشکل ہمیں نہ لگے شیطان جسے ناپسند کرنے لگے ہم بھی نہ ناپسند کرے ہوں وہ تیری طرف سے محبوب ہے تو ہم اسے انجام دیکھو تا وندعالم بس قرآن کریم نے کہا انما یدعو حزبہو شیطان اپنے لشکر کو بلاتا ہے دعوت دیتا ہے تاکہ لیاکونو من اصحابس سائیر تاکہ بھڑکتی ہوئی آگ والے انسان بن جائے خود بھی اسی کا بنا خود بھی بھڑکتی ہوئی آگ کا قابل ہے اور دوسروں کو بھی بنائے گا بس شیطان ایسا دشمن ہے جس نے ایک گھڑی میں شہ ہزار سال کی عبادت کو ضائع کر دیا جو دشمن ایسا ہے جو اپنے اوپر رحم نہیں کرتا خود پر رحم نہیں کرتا وہ بھلا ہم پر رحم کر سکتا جو اپنی محنت ایک لمحے میں ضائع کر رہا ہے وہ دوسروں کی محنت ضائع نہیں کرے گا ہم اس کے امان میں رہیں گے اس کے لحاظ سے امان میں رہیں گے کبھی نہیں بس جس نے خود کو معاف نہیں کیا ہمیں بھی معاف نہیں کرنے والا بس ہم ہیں کہ بچ کے چلیں ہم اس کے راستے پہ نہ آئیں بس ہر وقت ہم اس کی دشمنی کی طرف توجہ رکھیں ہر جگہ پہ الگ الگ روپ میں آتا ہے ہر جگہ پہ الگ الگ شکل میں آتا ہے مال ہے تو الگ شکل میں مال نہیں ہے تب الگ شکل میں ہر جگہ الگ الگ شکل میں اولاد ہے تب بھی الگ شکل میں اولاد نہیں ہے تب بھی الگ شکل میں بس دیکھتا ہے کہ اس کی کمزوری ہے کیا اس کمزوری کو پکڑتا ہے بس متقی انسان پہلوان انسان کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی کوئی کمزوری نہیں ہوتی بس ہم کمزور نہ ہو اس کی نسبت ٹھیک ہم کمزور ہوں تو کس کی نسبت کمزور ہوں خدا بند عالم کی نسبت بس ہر وقت ہم نے توجہ کرنی ہے اپنی گفتار پہ ہم نے توجہ کرنی ہے اپنے کردار پہ اپنے توجہ کرنی ہے اپنے اخلاق پہ توجہ کرنی ہے اپنے ایمان پہ توجہ رکھنی ہے کہ شیطان کا جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کی طرف ان کو لے جاؤں گا مبادہ کبھی گرور آ رہا ہو مبادہ کبھی انا پرستی کے شکار ہو رہے ہوں کیونکہ انا پرستی کے ذریعے وہ داخل ہوتا ہے اس کے داخل ہونے 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 کی عام وجہ کیا ہے انا پرستی پس یہ صرف دعوت ہے لیکن جب انسان اس دعوت کو قبول کرتا ہے تو اس پہ مسلط ہو جاتا ہے پہلے جو دعوت دیتا ہے تو اس پہ مسلط نہیں ہوتا جب انسان اس دعوت کو قبول کر لے تو وہ پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے پھر ہر طرف سے آتا ہے ایک طرف سے نہیں آتا ہر جانب سے آتا ہے قرآن کریم نے جو تعبیر کی ہے وہ تعبیر یہ ہے اہاتت بہی خطیعتہو انسان کے گناہ انسان پہ اہاتہ کر لیتے ہیں جب چیز اہاتہ کر لے تو ہر جانب سے آتی ہیں ہر جانب سے آتی ہیں کوئی جانب ایسا نہیں جہاں اسے کھالی ہو گمی ہے وہاں بھی آئے گا خوشی ہے وہاں بھی آئے گا تنہائی ہے وہاں بھی آئے گا مجمع میں ہے تب بھی آئے گا ہر جگہ آئے گا بس کوئی طرف اس کا کھالی نہیں ہے ہر طرف سے کھڑا ہے بس ہر طرف سے مسلط ہے اگر انسان راہ اطاعت پہ ہے راہ ہدایت پہ ہے راہ اکل پہ ہے راہ وحی پہ ہے تو شیطان اس پہ مسلط نہیں لیکن جو ہی بات سننے لگی مکرو کو تو انجام دو خیر ہے مکرو مکرو میں کہہ جاتا ہے اس کے بعد ابھارتا ہے کہ ہاں گناہ سگیرہ تو کر لو اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے بڑھائے گا گونسلہ بنائے گا گونسلے میں انڈے دے گا انڈے سے پرندے اڑیں گے بچے آئیں گے وہ پرندے دوسروں کے دلوں پہ وار کریں گے ٹھیک بس شیطان کا شرح انسان کے پاس جو اکتیار ہے اس لحاظ سے انسان اس شرح کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن اگر دوستی شیطان کو منا دیا تو شرح سے محفوظ دوست کسے بنائے محمد اور آلی محمد علیہ السلام صلی اللہ محمد آلی محمد قرآن کریم نے جو بہترین تعبیر ان دوستوں کے لئے استعمال کیے وہ یہ ہے حسن اولائق رفیقہ کتنے بہترین یہ ساتھی ہیں کیوں کیونکہ یہ روح کے دوست ہیں فطرت کے دوست ہیں یہ راہ راست پر چلانے والے دوست ہیں بے شک بے شک اگر یہ دوست ہمارے بن جائیں تو ہماری زندگی آسان ہے وسطوں سے ہم بچ جائیں گے وسطوں سے بچ جائیں گے اگر دوست ہمارا قرآن کریم ہے کیا ہی خوب اِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنِ فَسْتَعِزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اگر کوئی خدا کی پناہ لیے بغیر قرآن کو پڑھے وہ نہیں جانتا کہ کونسا کلام میں پڑھ رہا ہوں کیا میں پڑھ رہا ہوں کس سے میں بات کر رہا ہوں کس کی میں پناہ لینے جا رہا ہوں وہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا اسے آپ کہتے ہیں سوتے ہوئے پڑھنا لیکن اگر پناہ لے کے پڑھے قرآن کریم کو تو قرآن کریم راہے مستقیم پہ اسے چلا اگر پناہ لیے بغیر نماز میں انسان داخل ہو ریا کاری کرتا ہے گافل ہو جاتا ہے ایسے ہو کے لیے جہنم کا نچلا تب کا تاریخ ہوا ہے وَعِلُّ الْلِلْمُسَلِّمِ وَعِلُّ الْلِلْمُسَلِّمِ بس اگر نماز بھی ہم توجہ کے بغیر پڑھیں پناہ لیے بغیر پڑھیں خداوند عالم سے تو پھر حال لیے تب ہی امام فرما رہے ہیں کہ پناہ ضروری ہے بس جو شیطان کے حملے کا شکار ہو شکار ہونے والا ٹھیک حق کے ولایت سے حق کے ولایت کو رہا کر دیتا ہے حق کے ولایت سے دور ہو جاتا ہے شیطان کہتا ہے کہ میری ولایت قبول کرو میری ولایت قبول کرو قرآن کریم نے کہا ہے جو شیطان کو ولی بنائے شیطان کیا کہتا اسے یہ قرآن کی بہترین آیت اس میں آپ نے ترجمہ افسوس کے ساتھ کہ ایسا نہیں کیا گیا جو شیطان کو ولی بنائے شیطان کہتا ہے من دون اللہ اللہ کے بغیرہ ہو میرے پاس اللہ کی ولایت کو شوڑ کے ہو میرے پاس نہیں نہیں جو شیطان کی ولایت کو قبول کرے شیطان کی شرط ہی ہے کہ خدا کی ولایت کو رہا کر دیتا ہے شیطان کی ولایت کو شوڑ دو فقد خسرہ خسرہ خسرانم مبینہ شیطان جب انسان شیطان کی ولایت قبول کرتا ہے تو شیطان شرط رکھتا ہے وہ شرط کیا ہے کہ شوڑ دو اہا تطبیحی خطیت ہو پھر ہر جانب سے شیطان اس کی جانب آتا ہے ہر جانب سے کوئی ایسا جانب نہیں ہر جانب سے مراد زندگی کے تمام حالات نماز روزہ دنیاوی امور بھی کر دیں دینی امور بھی کر دیں دونوں امور میں شیطان آتا روزہ بھی ہوگا لیکن ریاکاری والا ہر چیز کیا ہوگی قرآن کی تلاوت بھی ہوگی گفلت کے ساتھ کس سے کلام کر رہا ہے کیا کلام کہہ رہا ہے کس سے بات ہو رہی ہے کون سن رہا ہے کون مخاطب ہے کون مخاطب ہے کوئی نہیں پتا پس خدا ہمیں محفوظ رکھے شیطانی حملوں سے بلخصوص یہ دعا جو امام سجاد کی اسی کے شر کو دور کرنے کے لیے ہے دعا نمبر سترہ بہت عام دعا ہے بہت ہی عام دعا پس خدا توفیق دے کہ ہمیشہ ہم جب وسوسوں میں گرفتار ہونے لگیں تو ان وسوسوں کو دفع کرنے کے لیے اس دعا کو وسیلہ بنایں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَحْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاحِرِينَ وَسَلَّهَا مُحَمَّدُ